اگر آپ نئی صبح کی آوڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائیڈ www.naysubah.org بے ہیسی جب صفاقی کی صورت اختیار کرتی نظر آئے تو ہر صاحب دل کو گھبرانا چاہیے عمران خان صاحب خوش نصیب ہیں تعداد کے اعتبار سے انہیں ہماری پارلیمان میں ملک کی تاریخ کی بھاری بھرگم اپوزیشن کا سامنا ہے قومی اسیملی میں اپوزیشن کے 140 کے قریب اراکین مگر معلوم و نامعلوم خوف میں مبتلا رہتے ہیں سینٹ میں میسر بے پناہ اکثریت کا بھی یہ اپوزیشن کوئی فائدہ نہیں اٹھا پائی سینٹ کے چیئرمن صادق سنجرانی کو خفیہ ووٹنگ کے ذریعے ان کے منصب سے ہٹانے کی کوشش کی تو اپنی ہی صفوں میں سے پندھرہ اراکین کی حمایت سے محروم نظر آئی کئی ہفتے گزر جانے کے باوجود بھی غداروں کی نشاندہی نہ کر سکی ان کا حکہ پانی بند کرنا تو دور کی بات ہے میڈیا اپنے وجود کو برقرار رکھنے کی کاوشوں میں مبتلا ہے سوشل میڈیا پر ٹک ٹاک والوں نے رونک لگا رکھی ہے سنجیدہ سوالات اٹھانے کی کسی کو فرصت ہی نہیں بے حیثی کہ اس موسم میں وزیر آزم پاکستان کی انہی کی خواہش پر منقض ہوئی کولنمپور کانفرنس میں آخری لمحات میں عدم شرکت کے فیصلے نے سیاسی حوالوں سے ہرگز کوئی حلچل نہیں مچائی عوام کی اکثریت نے بھی اسے میاں محمد کے بتائے لسیدہ کی زور غریب کی کیا مجال کو ذہن میں رکھتے ہوئے برداشت کر لیا جن برادر ممالک نے ہمارے سٹیٹ بینک میں اربو ڈالر رکوم جمع کرواتے ہوئے ہماری ذر مبادلہ کے زخائر کو مناسب دکھایا ان کی خواہش کا احترام ضروری تھا ان کی بات ماننا اس لیے بھی ضروری تھا کہ ہمیں ان کی جانب سے تیل کی ایک کثیر مقدار ادھار پر فرام کی جا رہی ہے بہتر یہی تھا کہ عمران خان صاحب نیو یورک میں ترکی اور ملائشیا کے حکمرانوں سے ملاقاتوں کے دوران اپنے ملک کی محدودات کو ذہن میں رکھتے اسلاموفوبیا کے مقابلے کے لیے اسلامی ٹیلی ویژن بنانے کا ان ممالک کی مدد سے اعلان نہ کرتے اس زن میں اپنا وعدہ وہ نبھا نہیں پائے ہمیں اس کی وجہ سے وقتی غصہ آیا تھوڑی خفت محسوس ہوئی بعد ازہ مگر اپنی روز مرہ زندگی کے مسائل سے نبرد آزمہ ہونے میں مصروف ہو گئے خود کو شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ثابت کرنے کو مگر عمران خان صاحب کے دربار میں ماہرین ابلاغ کا ایک غال موجود ہے وہ ہما وقت حکومت کے بارے میں فیل گڑ والی کہانیاں گھڑنے میں مصروف رہتا ہے سعودی عرب کے حال ہی میں تائینات ہوئے نئے وزیر خارجہ نے اپنے پہلے غیر ملکی دورے کے لیے پاکستان کا انتخاب کیا ان کا یہ فیصلہ اپنے تئی سعودی عرب کے لیے پاکستان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کافی تھا ہمیں مگر اب بتایا جا رہا ہے کہ سعودی وزیر خارجہ شاید ہمارے زخموں پر مرہم رکھنے آئے تھے پاکستان کو بتایا گیا ہے کہ کولا لمپور کانفرنس کی بدولت مسئلہ کشمیر کے بارے میں عالمی دنیا کو پیغام دینے کا موقع زائع ہو گیا تو فکر کی کوئی بات نہیں OIC کے تحت 2020 کے اپریل میں اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کا ایک ہنگامی اجلاس اسلام آباد میں منقط کیا جا سکتا ہے مسئلہ کشمیر اس کانفرنس کا واحد موضوع ہوگا اپریل 2020 میں فقط کشمیر کے موضوع پر غور کے لیے اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کے ہنگامی اجلاس کی خبر نے مجھے خوش کرنے کے بجائے مزید اداس کر دیا یاد کرنے کو مجبور ہو رہا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر میں ہنگامی صورتحال اگست 2019 کی پانچ تاریخ کو پیدا ہو گئی تھی اس دن سے آج تک اسی لاکھ کشمیریوں کو انٹرنیٹ تک رسائی میسر نہیں وہاں کی بھارت نواز ٹھہرائی سیاسی قیادت سمیت سیاسی اور سیول سسائٹی کے تناظر میں اہم ترین رہنما ہی نہیں ہزاروں گمنام کارکن بدستور گھروں میں نظر بند ہیں یا انہیں رات کے اندھیرے میں گھروں سے اٹھا کر دہلی اور راجستان کی جیلوں میں بھیج دیا گیا ہے ایک سو اٹیس دن گزرنے کے باوجود امہ اسی لاکھ کشمیریوں پر نازل ہوئے عذاب سے نجات کی کوئی راہ دریافت نہیں کر پائی ہے اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کے ہنگامی اجلاس کے لیے مناسب ترین مہینہ ستمبر 2019 کا کوئی دن ہو سکتا تھا بہتر ہوتا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی کے سالانہ اجلاس سے ہمارے وزیر آزم کے خطاب سے قبل عمران حکومت کسی صورت اس اجلاس کا بندوبست کرتی وہاں دکھائیں مسلم اتحاد کے بعد عمران خان صاحب نیو یورک میں واویلہ مچاتے تو شاید مقبوضہ کشمیر میں قابض افواج دفاعی انداز اختیار کرنے کو مجبور ہو جاتی اپریل 2020 تک مقبوضہ کشمیر کے تناظر میں انگریزی محاورے والا بہت سا پانی پلو کی نیچے سے گزر چکا ہوگا عالمی میڈیا میں بھارت اس وقت بھی شدومت سے زیر بحث ہے اس کی بنیادی وجہ مگر مقبوضہ کشمیر کی صورتحال نہیں ہے بھارتی شہریت کے حوالے سے موڈی سرکار نے جو نئے قوانین متعرف کروائے ہیں ان کی مضمت میں نوجوانوں کی ایک تحریک ابری ہے دلی اس کا مرکز ہے یوپی میں اس تحریک کو دبانے کے لیے بی جے پی کے یوگی وزیر آلہ نے اپنی پولیس کو وحشیانہ انداز میں استعمال کرنا شروع کر دیا ہے پولیس کی وردی پہنے آلہ ستائی افسران کیمرو پر پاکستان یا قبرستان کے نعرے لگاتے مسلمانوں کے گھروں پر بلوائیوں کی صورت حملہ آور ہو رہے ہیں بھارت کئی برسوں سے عالمی میڈیا کے لیے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کی عملی مثال رہا ہے یوپی پولیس نے اس برینڈ کی حقیقت بے نکاب کر دی ہے بھارت کے شیکر گپتہ جیسے صحافی بھی اب انیس سو چوہتر کو یاد کرنا شروع ہو گئے ہیں اس برس پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کے ذریعے بنگلہ دیش کے قیام کو یقینی بنانے والی اندرہ گاندی درگا ماں کہلائی جا رہی تھی بھارتی معیشت کا مگر حال بہت پتلا ہو چکا تھا غریبی ہٹاؤ کا نعرہ لگاتے ہوئے اندرہ گاندی نے مختلف نوہ کاروبار کو قومیاتے ہوئے ملک میں سوشلزم کے ذریعے خوشحالی پھیلانے کا ڈراما رچایا بڑتی ہوئی آبادی پر قابو پانا اس کی اولین ترجی تھی پرانی دلی کے مسلمان گھرانے جبری نزبندی کا نشانہ بنے درگا ماں کے ولی اہد کی صورت اُبھرتے سنجے گاندھی نے اس موہم کی قیادت سنبھالی آپوزیشن کی بکھری ہوئی جماعتیں مگر اندرہ کی مخالفت میں یقجہ ہو گئی اندرہ کو بالاخر انیس سو پچھتر میں ایمرجنسی لگا کر ہنگاموں پر قابو پانے کی کوشش کرنا پڑی ان دنوں بھارت کی سیاست پر گہری نگاہ رکھنے والے شدت سے یہ محسوس کر رہے ہیں کہ موڈی سرکار کے لیے اندرہ گاندی والا انیس سو چوہتر ریپیٹ ہو رہا ہے اس سرائے سے جبلی طور پر اتفاق کرتے ہوئے بھی لیکن میں یہ اسرار کرنے پر مجبور ہوں کہ عالمی میڈیا میں بھارت کے حوالے سے مین سٹوری اس وقت کشمیر نہیں بھارتی شہریت کے حوالے سے بھارت کے تمام بڑے شہروں میں پھوٹے مظاہریں ہیں اپریل 2020 تک پہنچے ہوئے ان مظاہروں کے نتیجے میں کیا صورت نمودار ہوں گی ان کے بارے میں قیاس ارائی سے گریز ہی فلوقت بہتر ہے یہ بات مگر کافی اعتماد کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اپریل 2020 میں ممکنہ طور پر فقط کشمیر کے موضوع پر منقض ہوا اسلامی وزراء خارجہ کا اجلاس کسی صورت ہنگامی نظر نہیں آئے گا ہمیں اس کے انعقاد کی خبر دے کر خوش ہونے پر مجبور نہ کیا جائے دری اسنا ذہن میں خدارہ یہ حقیقت بھی رکھیں کہ بلاخر طالبان افغانستان میں عارضی فائر بندی کو آمادہ ہونا شروع ہو گئے ہیں ان کا خیال ہے کہ ممکنہ فائر بندی ٹرمپ انتظامیہ کو افغانستان سے امریکی افواج کی واپسی کا واضح ٹائم ٹیبل دینے پر رضا منت کر دے گی واشنگٹن کا اگرچہ اب بھی یہ اسرار ہے کہ فائر بندی کے ایام کے دوران طالبان افغانستان سے جڑے دیگر فریقوں یعنی گنی حکومت سے کسی نویت کا سمجھوتا کریں اشرف گنی کو بطور صدر طالبان کے کئی مخالفین بھی اب تصنیم نہیں کر رہے حالات اس ملک میں تیزی سے انیس سو نوی کی دہائی کی جانب لوٹتے نظر آ رہے ہیں امریکہ اس دہائی میں افغانستان سے قطن لا تعلق ہو گیا تھا جس کی بدولت وہاں خانہ جنگی شدید تر صورت اختیار کرنا شروع ہو گئی خدا نہ خواستہ افغانستان میں انیس سو نوی کی دہائی نے خود کو دورانا شروع کر دیا تو اپریل دو ہزار بیس میں اسلامی وزراء خارجہ اپنے ہنگامی اجلاس میں کشمیر کی بجائے افغانستان کو زیر بحث لانے پر مجبور ہو جائیں گے اسی لا کشمیری خود کو بدستور لاوارس ہی محسوس کریں گے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائے استعمال کیجئے موسیقی موسیقی موسیقی